بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کونڈے میں بنائیں تو اس میں زیادہ ٹیسٹ آئے گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے اس میں اناردانہ ہم نے ڈالا ہے اور اس کو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اناردانے کو پیسیں گے دردرا کریں گے اناردانہ یہ ضروری ہے جب بھی پودینے کی چٹری بنائیں تو اناردانے کا استعمال ضرور کریں الحمدللہ اناردانے کو کوٹ لیا اچھے طریقے سے اب اس میں پیاز شامل کریں گے اور سبز مرچیں اس کے علاوہ تماؤٹر شامل کریں گے تماؤٹر جو ہیں یہ اگر آپ چاہیں نہ استعمال کرنا تو نہ کیجئے گا لیکن تھوڑے سے ہم ایڈ کر رہے ہیں اس سے بھی ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آئے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ تماؤٹر نہیں استعمال کر نے تو اس کے بغیر بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اب اس کو بھی کوٹ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چٹنی کا مزہ جو ہے وہ کونڈی میں ہی آتا ہے کھا کوئی بھی چٹنی ہو تو یہ چیزیں بھی ہم نے صحیح طرح کوٹ لئی ہیں ابھی ہم شامل کریں گے فریش پدینے کے پتے صرف لے رہے ہیں ہم لوگ پدینے کے صرف پتے لے رہے ہیں یہ شامل کریں گے اور ان کو اچھے طریقے سے دھو لیا تھا ہم سبزدہ نیا کے بھی پتے صرف شامل کریں گے تھوڑا سا کالا نمک اور ایک بڑے ساز کا لیمن جو ہے اس کا رسٹ آلیں گے ابھی ان کو صحیح طرح کریں گے اٹھیں گے بسم اللہ الحمدللہ بہت مزے کی بنے گی چٹنی ہماری چٹنی ہماری بہت ہی مزے دار تیار ہو گئی ہے اب اس کو نکال لیتے ہیں برطن میں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رحمدللہ بہت ہی مزے کی بنے گی چٹنی ہماری بہت ہی مزے کی بنے گی چٹنی مہدے کے لئے جن لوگوں کو مہدے کی پرابلم ہے وہ ضرور اس کا استعمال کریں جیسے موسم چینج ہو رہا ہے آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو پیٹ کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی مفید ہے پیٹ کے لئے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو اس کو آپ تقریباً دو ہفتوں کے لئے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور جب بھی آپ کھانا کھائیں کھانے کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس چٹنی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے تو ایسے میں چٹنی بہت زیادہ بنتی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ویڈیو کو انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں ضروری یاد رکھیں